ہائی سٹوڈنٹس کیا اور اب لوگوں کا لیکچرس کلوب میں آپ کو ویلکم ہے اور آج مارا جو ایڈوکیشنل جو لیکچر ہے وہ جناب زینر ڈائیوڈ کے اوپر جو آج کے لیکچر کے کونٹینٹس ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ پہلے میں تو زینر ڈائیوڈ کا ورکنگ پرنسپل دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ زینر بریک ڈاؤن اور ایوالانچے بریک ڈاؤن جو ہوتی ہیں ان کے درمیان میں ڈیفرنس دیکھیں گے پھر آپ کو ورکنگ سمجھ آ جائے گ کہ بیسیکلی زینر بریک ڈاؤن اور ایوالانچے بریک ڈاؤن میں جب ایک ڈیفرنس سمجھ لیں گے تو آپ کو زینر ڈائیوڈ کا جو ورکنگ پرنسپل ہے یا اس کی ورکنگ ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی چلی آج کا لیکچر جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں جو زینر ڈائیوڈا اور جو سیمپل پی ان جنکشن ڈائیوڈا جو ہم نے اس سے پہلے اچھی طرح سمجھا ہے اس میں جو انٹرنل سٹرکچر ہے اس میں کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا یعنی کہ اگر اس دونوں کے اندر پی سائیڈ اور ان سائیڈ ہوتی ہے کیونکہ ڈائیوڈ ہے دونوں کے دو ٹرمینل ہیں ایک ٹرمینل ہے ایک ٹرمینل ہے یا ایک ٹرمینل ہے یا ایک ٹرمینل ہے بلکل اسی طرح ہی ہے جس طرح سے سمپل ڈائیوڈ ہے اس کی کنسٹرکشن اندر سے ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ زینر ڈائیوڈ جو ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں اور نمبر دو ہے اس کی ڈاپنگ کنسٹریشن کیونکہ زینر ڈائیوڈ کیا ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے ریورس باعث کے اندر یہ ایسا نہیں ہے زینر ڈائیوڈ کو فاور باعث کریں گے تو استعمال جو گے فاور باعث اگر زینر ڈائیوڈ کو کھریں گے تو وہ سمپل ڈائیوڈ کی طرح ہی یوز ہوگا لیکن اس کا بسک مقصد جو ہے وہ بنانے کا یہ ہے کہ زینر ڈائیوڈ کو ہم ریورس باعث کے اندر جو ہے وہ اسیتی ہے کیونکہ ہم نے ایک ریگولیٹڈ وولٹیج وارموسٹ کونسٹنٹ ووٹے جو ہے وہ لینی ہوتی ہے اور وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو آگے جا کے اگلی سرائٹس میں بتاتا ہوں تو بیسکلی جو ورکنگ پرنسپل ہے زینہ ڈیورڈ کا وہ کیس طرح ہے کہ ورکس ان ریورس بائس ہم اس کو ریورس بائس کے لیے ہی یوز کرتے ہیں بنایا ہی اس کا مقصد ہی بنانے کا یہ ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ڈاپنگ کنسٹریشن کو زیادہ کر دیتا ہے یعنی کہ جو ڈاپنگ لیول ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کمپیٹو سیمپل یا جنرل پرپرز ڈیورڈ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ریڈ آپ کو نظر آرہے سرکل یہ بیسکلی الیکٹرونز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور جو سمپل آپ کو ہولز نظر آرہے ہیں جو سرکل آپ کو ٹرانسپیٹنٹ سرکلز نظر آرہے ہیں یہ بیسکلی یہاں پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہولز کو تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر نمبر ایلیکٹرونز زیادہ بنایا گیا ہے کیونکہ اس کی ڈاپنگ زیادہ ہے اس میں ڈاپنگ کنسٹریشن جو ہے عام جنرل پرپرز ڈیورڈ سے زیادہ ہوتی ہے اب جب ڈاپنگ لیول زیادہ ہوگا یا ڈاپنگ کنسٹریشن زیادہ ہوگی تو ڈاپنگ ریجن نمبر ایلیکٹرونز اس جگہ پر ن ریجن پر زیادہ آ جائیں گے یا پی ریجن پر ہولز زیادہ آ جائیں گے تو ڈیفنیٹلی کیا ہوگا کہ ڈیپلیشن ریجن جو ہے وہ شرنک کر جائے گا کیونکہ سٹرونگ الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ جرنیٹ ہو جائے گی جبکہ جنرل پرپرز ڈیورڈ میں جو کہ ڈاپنگ ایس کمپیر ڈیورڈ کام ہوتی ہے اس کا ڈیپلیشن ریجن وائیڈ ہوتا ہے ایس کمپیر ڈیورڈ ہوتا ہے ایس کمپیر ڈیورڈ زیادہ ڈیورڈ ڈیورڈ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریکارڈ کر بنا چاہوں گا جب میں نے وی آئی کریکٹرسٹکس پڑھائیں تھی آپ کو جنرل پرپرز ڈیورڈ کی تو اس میں کیا ہوا تھا جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا اس کو میں ریکارڈ کرتا ہوں یعنی کہ پہلے میں آپ کو ایولانشے بریکڈاؤن کا سمجھاتا ہوں جب آپ کو ایولانشے بریکڈ ڈیورڈ سمجھ آ جائے گا تو آپ لوگ کو جو زینر بریکڈ ڈیورڈ ہے وہ بھی جو سمجھ آ جائے گا تو یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک جنرل پرپرز ڈیورڈ کی آپ دیکھیں کہ ریورس بائیس کے اندر جو ہے گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے یا کہہ رہیں کی وی آئی کریکٹرسٹکس ہے کہ ریورس بائیس جو جنرل پرپرز ڈیورڈ ہے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم اس کو ریورس بائیس کرتے ہیں تو جب ہم وولٹیج بڑھاتے جائیں گے تو ڈیپلیشن ریجن جو ہے وائیڈ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ج موس کو ریورس بائیس کریں گے تو ڈیفنیلی ہم این سائٹ کو بیٹری کے پوزیٹی ترمیل سے جوڑیں گے اور پی سائٹ کو بیٹری کے نگرل سے جوڑیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو فری لیکٹرون ہیں وہ بیٹری کے پوزیٹی ترمیل سے باگیں گے اسی ترہ نگریٹیو سائٹ جو ہوں کہ ہم نے پی سے جوڑی ہوئی تھی اس میں کیا ہوگا تھا کہ اس کے اندر مزید الیکٹرون آ گیا تو جس کی ویسے دیپلیشن ریجن جو ہم وائیڈ ہو گیا تھا جیس مزید الیکٹرون جو بیٹری کے نگری ٹرمیل سے آتے جائیں گے اور جو این سائٹ ہے وہاں سے الیکٹرون جاتے جائیں گے تو دیپلیشن ریجن وائیڈ ہو جائے گا یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا تو اولموس جو ہے وہ نہ ہونے کے بابر کرنٹ گزرے گا کیونکہ دیپلیشن ریجن ہی وائیڈ ہو گیا تو اولموس کرنٹ جو ہے بلوک ہو جائے گا لیکن اگر ہم وولٹیج کو بلاتے جائیں گے تو خاص یعنی کے وولٹیج لیول آئے گا یہاں پر جانے کے بعد جو ڈیوڈ ہے ریورس بائیس کے اندر اس کا جو برداشت ہے یعنی کہ کیپیبلیٹی ہے وولٹیج یا اتنے بڑی تعداد میں جو الیکٹرونز بیٹری کے نیگری ٹرمیل سے داخل ہو جائیں گے ان کو برداشت کرنے کی کیپیبلیٹی جو ہے وہ کام ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ اتنا بڑا جو ڈیپلیشن ریجن بان گیا تھا وہ بھی جو ہے بریک ہو جائے گا جب وہ بریک ہوگا تو وہ اس وولٹیج کو ہم گئیں گے بریکڈ آن وولٹیج اور اس کے بعد کیا ہیٹ انرڈی جنیڈ ہو جاتی ہے وہاں پر اتنی زیادہ الیکٹرونز آ جاتے ہیں اور جو الیکٹرونز آلڈرڈی ویلنس شیل میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی باہر آ جاتے ہیں اور اتنی زیادہ انرڈی وہاں پر جنیڈ ہو جاتی ہے کہ جو ڈیوڈ ہے وہ جو ہے وہ بریکڈاؤن میں چلا جاتا ہے یعنی کہ وہ کام کے کابل نہیں جاتا ہے یا سمپل لیویز بھی آپ کہیں کہ وہ جال جاتا ہے صحیح ہے تو اس کے ہم کہیں گے ایوالانچے بریکڈاؤن اس کے بعد جو ہے وہ ڈیوڈ کام کے کابل نہیں رہتا یعنی کہ اگر آپ اس کو ریورس باعث اس کی ختم کرنا چاہیں گے یا اس کو فارور باعث کریں گے تو ڈیوڈ جو ہے وہ ایوالانچے بریکڈاؤن میں جانے کے بعد جو ہے وہ ریورس نہیں ہوگا دوبارہ کام کے کابل نہیں رہے گا آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا یہ تو تھی ایوالانچے بریکڈاؤن لیکن زینر جو ڈیوڈ ہے اس کے اندر دو طرح کی بریکڈاؤن ہوتی ہیں اس کے اندر زینر بریکڈاؤن بھی ہ تو ایوالانچے بریکڈاؤن میں ہوتی ہے ڈیوڈ ہے جو سمپل جنرل پرپس ڈیوڈ ہے اس میں جہن افیلونچے اس میں زینر بریکڈاؤن نہیں ہوتی لیکن میں اس کے اندر دو طرح کی بریکڈاؤن ہوتی ہیں ایک زینر بریگ ڈاؤن اور ایک افیلانچے بریکڈاؤن اور جو زینر بریک ڈاون ہے جو افیلانچے بریکڈاؤن سے پہلے ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ دونوں گراف جو ہیں وہ ایک جیسے لگ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے فرق آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر دو طرح کی نیچے آپ دیکھیں کہ کروز بنی ہوئی ہیں ایک کروز تھوڑی پہلے بنی ہوئی ہے جس کو یہ بلوکل ایس میں میں نے ریپریزنٹ کیا ہوا ایک کروز تھوڑی بات میں اس کو میں نے ریڈ کلر سے ریپریزنٹ کیا ہوا اب یہ جو پہلے والی کرو ہے یہ بیسیکلی زینر بریگ ڈاؤن کو ریپریزنٹ کرے گا یعنی کہ یہ جو وولٹیج ہے ریورس بائس کے اندر وہ زینر بریگ ڈاؤن جو ہے وولٹیج ہے اب کیا ہوگا کہ جب ہم زینر ڈیوڈ کو ریورس بائس کریں گے تو ریورس بائس کرنے سے کیا ہوگا کہ جس طرح جس طرح جنرل پرپس ڈیوڈ میں ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو دیپریشن ڈیجن جو ہے اس کا جو ہے وائیڈ ہوگا لیکن چونکہ الیکٹرون کی تداد بہت زیادہ ہے اس کمپیر ٹو جنرل پرپس ڈیوڈ تو کیا ہوگا کہ ایوڈانچے بریگ ڈاؤن سے پہلے پہلے وولٹیج ہے لیول آ جائے گا کہ وہاں پر کیا ہوگا کہ جو دیپریشن ڈیجن ہے وہ بریگ ہو جائے گا جو ہے جنرل پرپس ڈیوڈ سے تو چھوٹا ہی ہے یعنی کہ میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا جنرل پرپس ڈیوڈ کا دیپریشن ڈیجن زیادہ وائیڈ ہوتا ہے جبکہ زینر ڈیوڈ کا دیپریشن ڈیجن زیادہ وائیڈ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زینر ڈیوڈ کا جو دیپریشن ڈیجن ہے وہ جلدی بریگ ہو جاتا ہے پہلے as compared to جو ہے وہ جنرل پرپس ڈیوڈ تو وہ جو پہلے جو بریگ ہوتا ہے اس میں ایکٹرونز جو ہیں وہ گھوز جاتے ہیں اس کے اندر ڈیپریشن ڈیجن میں اور موف کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جو ریجن ہوتا ہے یعنی کہ وہ جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو یا وولٹیج کا وہ لیول اس کو زینر بریگڈاؤن وولٹیج اس کو میں نے یہاں سے وی زیادہ بھی سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے صحیح ہے اب یہاں پر جو کرنٹ گزرے گا وہ نورمل اپریٹنگ ریجن ہے یا نورمل اپریٹنگ پوائنٹ ہے کسی بھی زینر ڈیوڈ کا اس میں زینر ڈیوڈ کو کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن ریورس بائس میں جو ہے ہمیں کونسٹنٹ وولٹیج لیول کے اوپر ہمیں کرنٹ جو ہے وہ کونسٹنٹ کرنٹ ہمیں مل جاتا ہے یا کہہ لیں کونسٹنٹ وولٹیج مل جاتا ہے اب یہاں پر دیکھئے کہ جیسے زینر بریگڈاؤن آئی ہے تو وولٹیج میں کتنا فرق آیا ہے یہ اس پوائنٹ پر لیکس ہے یہاں پر زینر بریگڈاؤن وولٹیج ہوئی ہے اور یہ جو ریورس بائس تھا اس کا ڈیپریشن ریجن وہ پھرک ہو گیا اور کرنٹ جو ہے فلو کرنا شروع گیا بہت بڑی تعداد کے اندر اور آپ دیکھیں کہ کرنٹ میں جو کرنٹ کی جو یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں تھوڑا سا کرو ہے اور اگر ریڈ لائن اور بلو لائن میں دیکھیں تو وولٹیج میں بہت ہی کام ڈیفرنس ہے نہ ہونے گرہ بڑا ہے اور کرنٹ جو ہے بہت زیادہ یعنی کہ یہاں سے یہاں تک دیکھیں تو وولٹیج تو بہت کام ہے کیونکہ وولٹیج اس طرف کو انکریز ہو رہی ہے تو وی زیڈ بی اور یہ ریڈ لائن کے دمیان وولٹیج تو بہت کام ہے جبکہ کرنٹ جو ہے وہ اس طرف انکریز ہو رہا ہے نیچے کی طرف تو آپ دیکھئے کہ آئی زیڈ منیوم یعنی کہ یہاں سے اس پانٹ سے لے کر اور اس پانٹ تک آئی زیڈ میکسیمم تک آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے وولٹیج میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جبکہ یہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے اس کا نقل یہ ہے کہ وولٹیج تھوڑی سی بھی ہم بڑھاتے ہیں زینر ڈیوڈ کی تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنٹ جو ہے بہت بڑی تعداد میں مل جاتا ہے لیکن اگر ہم یہاں پر زینر بریکڈان وولٹیج کو مینٹن کر لے تو کرنٹ بھی ہمیں کونسٹنٹ مل جاتا ہے صحیح ہے اب یہ تو ہوگیا زینر بریکڈان زینر بریکڈان جو ہے وہ زینر ڈیوڈ کا نورمل آپریٹنگ لی جان ہے زینر ڈیوڈ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر سے جو ہے کرنٹ فلو کر جاتا ہے اور آل موسٹ ہمیں ریگولیٹڈ وولٹیج یا آل موسٹ کونسٹنٹ وولٹیج ہمیں مل جاتی ہے یعنی کہ کونسٹنٹ وولٹیج لیول ہوتا ہے جس کے اوپر ہم جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں یا جتنا ہمیں کرنٹ چاہیے ہوتا ہے ہم اس کو اچیب کر لیتا ہے یوزلی جو ہے ریورس بیس میں 1.8 سے لے کر ترون 500 یا سمتنگ تک بھی زینر ڈیوڈ جو ہے وہ ریورس بیس کے اندر جو ہے وہ وولٹیج کو بیئر کرتے ہیں صحیح ہے اور وہ ان کا نورمل آپریٹنگ لی جان ہے یعنی کہ ریورس بیس میں اتنا زیادہ کرنٹ جو ہے وہ فلو کروانے کی کیپیبیلٹی جو ہے وہ رکھتے ہیں صحیح ہے لیکن ریورس بیس کے ایک لیمٹ ہوتی ہے لیمٹ لیس تو کچھ بھی نہیں ہے صحیح ہے تو لیمٹ تو اس کی ہے انلیمٹڈ تو نہیں ہے کہ جتنا مرضی ہم دیتے جائیں گے اس کے اندر وولٹیج اور الیکٹرون گستے جائیں گے اور زینر ڈیوڈ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا تو اگر ہم وولٹیج کو مزید بلائیں گے یعنی کہ زینر ڈیوڈ میں بھی ایوالانچے بریک ڈیوڈ ہو جائے گا جب زینر ڈیوڈ میں بھی ایوالانچے بریک ڈیوڈ ہو جائے گا تو زینر ڈیوڈ جو ہے وہ بھی آم جسا جنرل پر پس ڈیوڈ وہ جال جاتا ہے یا کام کے قابل نہیں رہتا یا بریک ڈیوڈ میں چلا جاتا ہے تو زینر ڈیوڈ بھی بریک ڈیوڈ میں چلا جائے گا لیکن زینر بریک ڈاؤن جو ہے اس کے اندر اس کے اندر زینر ڈیوڈ کو کچھ نہیں ہوتا صحیح ہے اگر ہم زینر ڈیوڈ سے نیچے ڈیوڈ کریں گے تو زینر ڈیوڈ آلماس باندھو جائے گا یعنی کہ نہ ہونے کے بابر اس میں سے کرنٹ جو ہے فلو کرے گا لیکن جیسے ہم زینر ڈیوڈ پر آئیں گے تو کیا ہوگا کہ دوبارہ کرنٹ فلو کرے گا زینر ڈیوڈ سے زینر ڈیوڈ سے واپس لے کر جائیں گے تو کرنٹ پھر باندھو جائے گا اور دوبارہ پھر زینر ڈیوڈ جو ہے وہ کرنٹ فلو نہیں کروائے گا لیکن جیسے ریویس ڈیوڈ دوبارہ بڑھے گی اور زینر ڈیوڈ پر چلی جائے گی تو دوبارہ پھر کرنٹ جو ہے بہت بڑی اماؤن میں کرنٹ جو ہے وہ فلو کرنا شروع کر دے گا یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آئی زیڈ مینمم اور آئی زیڈ میکسیمم یعنی کہ آئی زیڈ انڈسکور میں نے مینمم لکھا ہوا ہے اور ایک بھی آئی زیڈ انڈسکور میں نے ام لکھوا ہے یہ میکسیمم کو ریپیزن کر رہا ہے تو زینر ڈیوڈ میں اسی کرنٹ کو گزارنے کے خاص کیفابیلٹی اگر اس دونوں کے درمیان میں والٹیج کو مینٹن کر لیں گے زینر ڈیوڈ وہ نورمل کام کرتا رہے گا صحیح ہے لیکن جیسی آئی زیڈ منیمم سے ہم کرنٹ کو کام کریں گے زینر ڈیوڈ بند ہو جائے گا یعنی کہ ایک آف ہو جائے گا سیمپل لیمگیج میں آئی ڈیوڈ آف ہو جائے گا لیکن جیسی آئی زیڈ منیمم سے کرنٹ زیادہ آئے گا تو زینر ڈیوڈ دوبارہ آنے ہو جائے گا اور ریورس بیس کے اندر کام کرنا سٹارٹ ہو جائے گا اور زینر ڈیوڈ کے بعد اگر ہم وولٹج کو ابراتے جائیں گے تو وہ ایوالانچے ڈیوڈ چلا جائے گا جو جنرل پرپس ڈیوڈ میں بھی ہوتا ہے تو یہی ہے کہ جنرل پرپس ڈیوڈ میں صرف ایک ہی ڈیوڈ ہوتا ہے جس کو ایوالانچے ڈیوڈ کرتے ہیں جبکہ زینر ڈیوڈ میں ڈوپنگ کنسٹریشن بہت زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر دو ترہ کے بریک ڈاؤن ہیں ایک زینر ڈیوڈ ہے اور ایک ایوالانچے بریک ڈاؤن ہوتا ہے آئی ہوک کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا میرا یہ لیکچر اگر آپ لوگوں نے یہ پہلے لیکچر لیئے ہیں ڈیوڈ کی حوالے سے تو پھر آپ کو اچھی جانا سمجھ آگیا ہوگا اگر نہیں لیے تو آپ پہلے اگر جنرل پرپس ڈیوڈ کو سمجھیں گے تو پھر زینر ڈیوڈ آپ کو سمجھنا چاہے وہ آسان ہو جائے گا اگر ایسا ہی ہے اگر آپ کو بھی آپ کو زینر ڈیوڈ اور ایوالانچے بریک ڈاؤن اور زینر بریک ڈاؤن سمجھ آگیا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے دکھ بھی نولیج پہنچ سکے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ